مزیدار کیچن فوڈیز آج مزیدار کیچن میں چیک کریں کہ یوٹیوب پر جو ریسپیز وائرل ہو رہی ہیں آئس کریم کی گہو کاٹا مکس کر دیجئے دودھ میں اور بہت ہی کریمی کریمی آئس کریم بن جائے گی تو وہ صحیح ہے یا نہیں ایسے ویڈیوز کو بہت ہی سارے ویوز بھی ہیں اور لائکس بھی ہیں تو چیک کرنا تو بنتا ہی ہے اور اگر آپ کو اس کا ریزلٹ دیکھنا ہے تو انڈ تک ویڈیوز ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ویڈیوز اور بھی میں بناوں تو کمنٹ کر کر بتائیے کہ کونسی ریسپیز آپ دیکھنا چاہتے ہیں کونسی ریسپیز میں ٹرائے کر کے دیکھوں کہ وہ سچ میں ہٹ ہے یا فیر فلوپ ہے تو چلیے یہاں پر دیکھتے ہیں سب سے پہلے گہو کا ہٹا لینا ہے تو آدھا لیٹر دودھ کا میں بنا رہی ہوں تو 2 ٹیبل سپون گہو کا آٹا ہے یہ گہو کے آٹے میں دودھ مکس کرنا ہے تو آدھا کپ کے قریب دودھ مکس کریوں میں کیونکہ ریسپیز یہی بولتے ہیں 2 ٹیبل سپون دودھ آدھا کپ دودھ مکس کر لیں گے اور دودھ کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیں گے 2 کپ دودھ کو میں نے گرم ہونے کے لیے رکھا ہے دودھ کو دے کی اب آگیا ہے اب گیس کی فلیم کو لو کر دینا ہے اور اس میں شکر اعٹ کرے گے اب کیا کہتے ہیں ملٹ ہونے دے گے شکر کے ملٹ ہونے کے بعد آپ ٹیسٹ کر لیں ملٹ ہونے کے بعد آپ ٹیسٹ کر لیں ملٹ ہونے کے لئے گھو کے پیسٹ میں بھی میرے گھٹلیاں پڑ گئی تھی تو میں نے اسے چھنی سے چھانا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ایک کرنا ہے کہ اس میں لمس نہیں پڑھنے چاہیے کسٹڈ کی طرح تو اب ایٹ کر دیں گے گھو کا آٹا آٹا آٹ کرنے کا پرپس یہی ہے کہ جو دودھ ہے وہ ٹھیک ہو جائے یہاں پر میں نے دو ٹیبل سپون لیا تھا گھو کا آٹا کیونکہ ریسپیز میں جو بتاتے ہیں کہ جنہیں دودھ کے لئے اتنا آٹا چاہیے تو ذو ٹیبل سپون لیا ہے وہ ایٹ کرنے میں سے ایٹ کرنےiben اور اس ورہا تھا تو میرے تین ٹیبل سپون لیا pół قیشو کا اٹا ہو گیا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ جو دودھ ہے وہ اس طرح سے ہوا ہے یہاں تک تو ٹھیک ہے یہ دیکھئے گٹلی بھی بن گئی ہے ایک آٹے کی نکال لیں گے سے یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ وہ کانٹہ دال کر دودھ گرم کر رہے شکر ہے تھوڑا ہریلا والا بھی فیلنگ آ رہی ہے ہریلا بناتے ہیں نا مغزیات کا تو ٹیسٹ بھی اچھا ہی آتا ہے اس کا تو یہاں تک تو سب ٹھیک ہے اب یہ دیکھئے یہ گرم ہو گیا ہے دودھ ایمین ٹھیک ہو گیا ہے اب گیس بن کر دینا ہے یہاں پر میں نے دیکھئے ایڈ کیا ہے آئیسکریم ایسنس آدھا ٹی سپون اور اچھے سے مکس کر لیں گے وینیل ایسنس نہیں ہے یہ آئیسکریم ایسنس ہے اب اسے بلکل ٹھنڈا ہونے دینا ہے ٹھنڈا منس بہت ہی روم ٹیمپریچر پر آنے دینا ہے ٹھنڈا ہونے دینا ہے اس کے بعد اسے ایک ائر ٹائٹ کنٹینر میں ڈالنا ہے اور اسے آپ چاہے تو الومنیوم فوائل لگا ہے یا پھر کوئی کیری بیگ لگا ہے اب الومنیوم فوائل کو میں یہاں پر لگا رہی ہوں کوئی بھی جگہ نہیں چھوڑیں گے ورنہ کیا ہوگا کہ آئیسکریم اچھی نہیں پڑیں گے تو وہی ڈاؤٹ آئے گا کہ اچھے سے کور نہیں کیا تھا پھر کور کر دے گے اور تین سے چار گھنٹے تا کیا پھر دو سے تین گھنٹے تا کسے فریزر میں رکھ دینا ہے اب اس کے بعد دیکھئے نکالنا ہے کنٹینر کو اور یہ کیا ہو گیا ہے یہ دیکھئے یہ جو الومنیوم فوائل ہے وہ پھڑ گئی ہے اب آئیسکریم کو دیکھئے اس طرح سے کرنا ہے اسے ایک بار اور پیسنا ہے ایک بار اور پیسنا نہیں ہے میں نے پہلے ابھی نہیں پیسی ہوں اس کو پکسی میں نہیں چلائی ہوں یہ فرس ٹائم میں چلائے گے آپ چاہے تو شروع میں بھی چلا سکتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا میں بتا رہی ہوں آپ کو جو بننا ہے نا آئیسکریم وہی بنے گی آپ کتنا بھی اسے چلا لیں یہ دیکھئے اب میں یہاں پر آئیسکریم کو اس طرح کے چوپر میں چلا رہی ہوں اور چلانے کے بعد دیکھئے یہ کچھ اس طرح سے ہو گئی ہے تو اب اس آئیسکریم کو نکال کر کنٹینر میں دوبارہ سے دالے گئے اب لیکن میں یہاں پر دیکھئے الومنیوم فوائل کا یوز نہیں کر رہی ہوں میں یہاں پر اس طرح کی کیری بیک کا یوز کر رہی ہوں کیونکہ جو الومنیوم فوائل تھی وہ خراب ہو گئی ہے وہ پھڑ گئی ہے تو اس طرح کی میں کیری بیک کا یوز کر رہی ہوں اچھے سے لگانا ہے اسے دیکھئے اس طرح سے ٹائٹ ایک دم اور جو پھر کنٹینر کا دھکن ہے وہ لگا دیں گے اور اسے فریز ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو میں یہاں پر دیکھئے اب اسے رات بھر رکھ رہی ہوں تو رات بھر رکھنے کے بعد اب دیکھئے یہ کچھ اس طرح سے ہماری آئیسکریم بنے گی میں بتاتی ہوں آپ کو پانچ سے دس منٹ تک آپ اسے روم ٹیمپریچر پر ہی رہنے دیں اور اس کے بعد آئیسکریم نکالیں یہ دیکھئے کتنی جمی ہوئی ہے یہ آئیسکریم دیکھ تو بہت اچھی رہی ہے اب پتہ نہیں کیسی بنتی ہے دیکھئے آپ اب کیا کریں گے اسے ڈی مولٹ کرنا ہے تو بطا ویڈیوز میں بتاتے ہیں ایک اس طرح کرتے ہیں کنٹینر اور نیچے سے آئیسکریم ترنت نکل جاتی ہے لیکن ویسا کچھ ہوا نہیں میں نے اسے تھوڑی در پانی میں رکھا ہے پانی میں رکھنے کے بعد اس طرح سے اس کی تھوڑی پٹائی بھی کی ہے کہ نکل جا نکل جا نکل جا لیکن نہیں نہیں نکلے گی یہ آئیسکریم اس لئے میں نے اسے دیکھئے نائف سے اس طرح سے کیا ہے اس کے بعد پھر ٹرائی کیا ہے تب جا کر دیکھئے یہ نکلا ہے اب دیکھئے یہ آئیسکریم جو ہے نا کچھ اس طرح سے بنی ہے دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہے نا مجھے بھی بہت اچھی لگ رہی ہے ٹیسٹ بھی اس کا اچھا ہی ہے لیکن جو کریمی کریمی کہتے ہیں آئیس کریم وہ بلکل بھی نہیں ہے اس کے اندر بہت ساری کرسٹلز ہیں تو مجھے لگا شاید میں نے چوپر میں آئیس کریم کو پیسا ہے اس لیے ایسا ہی ہوئی ہے اس لیے میں نے دوبارہ سے اسے مکسی میں ڈالا اور پھر سے چلایا اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہو گئی ہے حالانکہ میں نے رات بھر آئیس کریم کو فریز کیا تھا اس کے بعد بھی یہ پروسیس میں کر رہی ہوں اب اسے دوبارہ سے کنٹینر میں ڈال رہی ہوں دوسرا کنٹینر لیا ہے میں نے اب الیمنیوم فوائل سے کور کر کے ڈھکن لگا دیں گے میں دوبارہ سے الیمنیوم فوائل کا یوز کر رہی ہوں کیونکہ میرے پاس بہت ہے مجھے یوز کرنا ہے اس کا اب اسے فریزر میں رکھ دیں گے تو آپ رات بھر رکھیں یا پھر آٹھ سے دس گھنٹے آپ کے پاس جتنا ٹائم ہوتا رہے تقریباً میں نے چھ گھنٹے کے یہ رکھا تھا اور چھ گھنٹے کے بعد یہ آئیس کریم دیکھئے کچھ اس طرح سے ہوئی ہے تو اب میں اسے نکالنے کی کوشش نہیں کروں گی آئی میںن ڈبے کو فلپ کر کے نکالنا نو 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 وہ نکلتی نہیں ہے آئیس کریم تو میں نے اس طرح سے ٹرائے کیا تو اس طرح سے دیکھئے بہت اچھا سکوپ بنا ہے لیکن یہ سکوپ دیکھئے کچھ ایسا ہے جو ایک دم سوفٹ والی آئیس کریم ہوتی ہے نا ویسی نہیں بنی ہے یہ اس طرح سے ہے ٹیسٹ اچھا ہے اس کا شاید وہ آئیس کریم اسنس کی وجہ سے آیا ہے یا پھر اس کا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہوگا لیکن جو کریمی کریمی سوفٹ سوفٹ کہتے ہیں ویسے آئیس کریم یہ بلکل بھی نہیں ہے اس میں کرسٹلز آتے ہیں اگر آپ گھر پر ہی کچھ بنا کر بچوں کو دینا چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں کہ باہر کے آئیس کریم بچے کھائیں یا خود آپ باہر کی کوئی چیز کھائیں تو ابھی اسے ٹرائے کر سکتے ہیں کمپرومائز تو آپ کو تھوڑا بہت کرنا ہی پڑے گا کیونکہ اس میں کرسٹلز آتے ہیں سوفٹ یا کریمی یہ بلکل بھی نہیں ہوتی آپ اسے کتنی بھی بار چلا لیں کیسے بھی رکھ لیں یہ سوفٹ یا کریمی نہیں ہونے والی کیونکہ آئیس کریم میں جو فیٹ ہوتا ہے وہ ہی اس میں مسنگ ہے تو یہ ریسپی کو دیکھئے آپ ٹرائے کرنا ہے آپ پر ٹرائے کرنا ہے آپ پر ٹرائے کرتا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اسی وائلوٹ ریسپی کو ٹرائے کر دیکھوں تو کمنٹ کر کر ضرور بتائیے تب تک مزیدار کھائیں خوش رہے and thanks a lot for watching